بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاخلوں کا سیکیرٹرک اور سیکیرٹرک کو چھون آج کا میرا ٹاپک ہے بی پی ایچ پہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپریزیا آپ کہیں گے یہ کیا بی پی ایچ کیا ہوتا ہے آپ نے وہ غدود کا تو سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جی غدود بڑھ گیا بزرگوں کا ان کا پشاپ رک گیا یعنی کہ یہ پروسٹیٹ وہ گرینڈ ہے جو کہ آپ کے مسانے کے نیچے ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آپ کی پشاپ کی نالی گزرتی ہے اور بڑھاپے میں یہ تھوڑا سا موٹو جاتا ہے تو یہ نالی کے اوپر پریشر ڈالتا ہے اور پشاپ کو یہ روگ دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بی پی ایچ ہو گیا ہے یہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپریزی ہوتا ہے آج میں بتاؤں گا کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا سیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہمیں اس کے مطلب کیا کرنا چاہیے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو عام طور پر پچاس کے بعد ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے پچاس کے بعد ہی دیکھ لی ہے نہیں آپ نے دیکھا کہ ینگ بندوں میں بھی پشاپ کی دھار کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے ڈروپس کی طرح پشاپ آنا شروع ہو جاتا ہے جتنا زور لگاتے ہیں وہ اور کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشاپ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوئی پشاپ اندر رہ گیا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ہائپوپلیزیا کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کا جو گلینڈ ہے وہ پھولنا شروع ہو گیا اور اس نے آپ کی جو پشاپ کی نالی ہے اس کے اوپر پریشر دالنا شروع ہو گیا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ ہو ہو جاتا ہے اس کے مطلب تو سب تھیریز ہیں کہ مسائل کے دور پر یہ کہتے ہیں کہ بسکلی گرینڈ ہر بقت نیک سیل بناتا ہے اور پرانے سیل مرتے رہتے ہیں تو ایک بینس رہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نئے سیل جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں اور پرانے سیل کی ڈیس نہیں ہوتی تو یہ اس کا جو سائز بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی یہ ہے کوئی لگتے کہ اسٹروجن کا زافہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہیں انفلمیشن کے بیرے سے ایسا ہو جاتا ہے تو مختصی قسم کی تھیریز ہیں کہ یہ کیوں ایکسپینڈ کر جاتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا یہ ہے ایک بات کہ اس کی وجہ بہت زیادہ ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھتی ہے کہ جو وجوہات آپ کے جو سیکس کو ڈاؤن کرتی ہیں ان کے ساتھ پیرلل پیرلل اس کا بڑھنا بھی پائے جاتا ہے مسائل کے دور پر دائیپٹیز شگر ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وزن بڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سیکس کو نمسان پر جاتا ہے وزن کا بڑھانا ان لوگوں میں بھی یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انفلمیشن بڑی کے اندر جاتا ہے سیکس بھی کام ہو جاتا ہے یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے آپ کی سیکسیل پاور کے ساتھ ہے دریکٹ تعلق ہم اٹیبلش نہیں کر پا رہے لیکن ان کے جو کامن فیکٹرز ہیں اگر یہ ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو آپنا بزن مزدن کام کرنا چاہیے انفلمیشن کام کرنی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ کی جو پشاب آور چیزیں ہوتی ہیں کافی ہو گئی چائے ہو گئی یا وہ چیزیں جو کہ آپ کی پشاب کی نالی کو ایریٹیٹ کرتی ہیں ادرک ہے پیہاز ہے لسن ہے بہت اچھی چیزیں ہیں بیسے لیکن جب آپ کو بی پی ایچ ہو گیا ہے تو یہ آپ کو پشاب کی طرف بار 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 کی طرف مجبور کریں گے اور آپ راتوں کو بھی اٹھ کے بھی دو دو تین سی دفعہ یہ آپ پشاب کر رہے ہوتے ہیں جس کے آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور نیند خراب ہونے سے آپ کا سیکس ہو جائے یہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو جاتا ہے ہاں اگر یہ آپ کو ہو گیا ہے ایک دفعہ اور آپ تو پھر آپ کو میڈیسن دینی پڑتی ہیں ان میں ہم تیمسولین ہوتا ہے سیلوڈنسین ہوتا ہے مختلف نام ہے تو یہ میڈیسن جو ہیں ان کے کچھ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے سائیڈ فیکٹ بھی سیکسول جو ہے نا وہ آتے ہیں ان میں سے ایک سائیڈ فیکٹ تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ آپ کی منی نکلنی جو ہے وہ کب ہو جائے چونکہ منی جو ہے یہ آپ کی ایک تو 30% آپ کا پروسٹیٹ سے بنتا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ وہ ایک ڈیریکشن میں جو باہر آتی ہے اس میں بھی وہ جو ہوتی ہیں میڈیسنز وہ اپوزٹ روٹ لے کرتی ہیں اور کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ پروسٹیٹ کو شرک کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے اندر وہ انٹی انڈروجن چیزیں ہوتی ہیں جیسے بڑا نامشہور سنوگا جینیسیز کا فنسٹرائیڈ ہوتا ہے دیکن فنسٹرائیڈ لیں گے تو پروسٹیٹ تو بہتر ہو جائے گا اس سے اور تو لیکن سیکشن پاور آپ کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر جو ٹیسٹ روکسٹرائیڈ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اندر کمی آ جاتی ہے سو یہ بڑی امپورٹن بات ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر آخر میں میں اگر یہ نہیں کنٹرول کر پا رہی دعائیاں تو پھر آپ کو سرجری کرانے پاتی ہے پروسٹیٹ کو ریموو کرتے ہیں وہ اس کے لیے ایٹی یو آر وہ ایک سرجری ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو ریموو کر دیتے ہیں اس کا افیٹ بھی کیا آتا ہے کہ منی جو ہے آپ کی باہر ہی نکلتی ہے بلکہ وہ اندر ہی رہ جاتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں ڈرائی آرگیزم کہ آپ کو مزہ آتا ہے سیکس کا لیکن آپ کے لیے سیمن باہر نہیں آتی تو یہ چیز آپ کے ساتھ مسئلہ پڑ جاتی ہے تو اس کو اگر آپ سمجھ رہے تو آپ اس کو جاری نہیں کہ آپ کٹرول میں بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی لائف گزار سکتے ہیں لیکن ہمارے تمام لوگوں کو سیکس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے پتہ ہونا چاہیے تو ضرورت ہو ضرورت سرجری کے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری انفرمیٹر لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں خوشیاں باندھیں ٹاٹو پر کی عزت دیں اللہ آپ کو